اسلام علیکم دوستو آرمی چیف جنرل آسی منیر امریکہ کے دورے پر ہیں لیکن کیا یہ دورہ روسی صدر کو جواب کے طور پر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تک پاکستانی اس قیفیت سے نہیں نکل سکے ہیں کہ روس کا دورہ کرنے کی وجہ سے عمران خان کے خلاف رجیم چینج کروا دی گئی تھی اس لیے اگر روس کے خلاف امریکہ پاکستان میں کاروائی ڈال سکتا ہے تو پھر سعودی عرب کو قابو کرنے کا طریقہ بھی امریکہ تلاش کر ہی سکتا ہے ابھی حال ہی میں روسی صدر نے سعودی عرب اور یوئی کا دورہ کیا تھا اس دورے کے دوران دونوں ممالک نے اتفاق کیا تھا کہ مزید تعاون بڑھایا جائے گا اب اس کے علاوہ سعودی عرب اور یوئی کو برکس میں بھی شامل کیا گیا ہے برکس ایسا گروپ ہے جس میں شامل ہو کر سعودی عرب اور یوئی نے امریکہ کو پیغام دیا ہے کہ اب وہ اپنی معاشی پالیسیز امریکہ کو دیکھ کر نہیں بلکہ برکس ممالک کو دیکھ کر بنائیں گے لائک اس سے پہلے امریکہ آرڈر دیتا تھا کہ تیل کی پیداوار اور بڑھا دو تاکہ تیل سستہ ہو یورپ کو فائدہ ہو اس کا لیکن اب سعودی عرب یوئی تیل کی پیداوار بڑھانے کی بجائے کم کرتے ہیں تاکہ اس سے روس کو فائدہ ہو اور حال ہی میں برکس میں جاتے ہی یوئی نے بھی مطالبہ کیا ہے برکس ممالک سے کہ وہ امریکی ڈالر کی بجائے اپنی مقامی کرنسیوں میں تیل کی خریداری کریں اور اس سے دوستو امریکہ کو مزید جھٹکہ لگے گا اور امریکی ڈالر کی ویلیو دن بہ دن گرتی جائے گی جبکہ اب اگلے سال پاکستان نے بھی برکس کا حصہ بننا ہے تو بہت پوسیبلٹیز ہیں کہ امریکہ پاکستان کو آفر دے اچھی اچھی تاکہ پاکستان روسی بلوک میں جانے سے گریز کرے کیونکہ اگر پاکستان بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر امریکہ کو اس خطے میں کوئی دوسرا پارٹنر نہیں ملے گا جو امریکہ کا ساتھ دے اس لیے ممکن ہے آرمی چیف کے اس دورے کے دوران امریکہ لالچ دینے کی بھی کوشش کرے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کو ٹاسک دیا جائے کہ سعودی عرب اور یو ای کو بھی روس سے دور رکھا جائے اور برکس میں شامل ہونے سے ان ممالک کو بھی روکا جائے اور اپنی طرف کیا جائے کیونکہ ایک دم سے آرمی چیف نے دورہ امریکہ شروع کیا ہے اس سے تاثر اب یہی ملتا ہے کہ معاملات اب اس طرف ہی بڑھیں گے لیکن یہاں مسئلہ اب بھی امریکہ کے لیے امران خان ہے یا تو امران خان سے ڈیل کر لی جائے یا پھر امران خان کو کابو کیا جائے مکمل طور پر کیونکہ اگر امران خان دوبارہ سے اقتدار میں آتے ہیں تو پھر امران خان تیزی سے ایسے سٹیپس لیں گے جسے پاکستان روس کی طرف ہوگا اور یہ چیز پھر امریکہ کو کبھی قبول نہیں ہوگی اس لیے اب جو انٹرنیشنل گیم ہیں وہ اور تیزی سے پھیلتی جائے گی اور اس دفعہ جو عالمی طاقتوں کی گیم ہونی ہے وہ میڈلیسٹ اور پاکستان میں کھیلے جانی ہے